نیوز گیر کے سبی ناظرین کو میرا پیار بارا سلام و آداب ناظرین اگر ہم بات کریں ستائی جولائی کی رات جلہ کشتوار میں تین جگہ بادل فٹنے سے کافی نقصان ہوا اگر ہم بات کریں بلاک دہچن کی بلاک دہچن میں کافی جانی اور مالی نقصان ہوا وہاں پہ سات لاشیں ابھی تک برامت ہوئی ہے اس کے ساتھ ست انیس افراد لا پتہ ہے جن میں سے آٹھ خواتین بھی شامل ہیں اور ستارہ افراد کو بچا لیا گیا ہے جن کی پانچ کی حالت نازک ہے ابھی ریسپیو آپریشن جاری ہے اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم بات کریں بلاک بونجوہ کی تو بلاک بونجوہ میں بھی کتھر پنچائے سے لگ بگ تین سے چالیس کلومیٹر دوری واقعہ ایک نالے میں بارل فٹنے سے کافی نقصان ہوا ہے اگر ہم جانی نقصان تو نہیں ہوا لیکن مالی نقصان ہوا ہے اسی مدی پہ ہمارے ساتھ بات کرنے کے لئے جڑے ہیں سرپنچ پنچائے پتنازی بی یاکوب صاحب جو حالی میں جو ہے کل وہاں سے جو دورہ کر کے آئے یاکوب صاحب آپ کا سواغت ہے نیوز گیر میں میں عاشق بات کرنا شکریہ عاشق صاحب یاکوب صاحب آپ نے حالی میں جو ہے جہاں پہ یہ حادثہ پیش آیا وہاں کا دورہ کیا تو اس کے حوالے سے ہمیں بتائیے عاشق صاحب میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ستائیس تاریخ کو شام کے ساتھ بجے یہ حادثہ وہاں پہ ہوا ہے جہاں پہ یہ بادل فٹے ہیں اس دھوک کا نام ہے دھدیڑ اور دوسری جگہ جہاں بادل فٹے ہیں اس دھوک کا نام ہے کھڈیالی اور انتیس تاریخ کو میں یہاں سے وہاں کے لیے گیا اور میرے ساتھ پولیس کے کچھ بندے بھی ساتھ میں تھے اور کتھر سے پیچھے جو حالت ہم نے وہاں کی دیکھی کہ وہاں پہ چار پانچ جگہ سے دریاء کراس کرنے اور وہاں پہ جو وہ ترنگڑیاں وغیارہ تھی وہ سب ختم ہو گئی ہے ہمیں کافی سارا پیدل سفر جنگلوں سے کرنا پڑا اور ہم وہاں دوسرے دن دھدیڑ میں پہنچے موکے پہ اور جو وہاں پہ ہم نے دیکھا وہاں پہ کم سے کم تین سو جگہ میں وہ بادل فٹے ہیں اور ہر طرف سے پانی پانی آیا اور وہاں پہ کافی سارا بھیڑ بکری والوں کا نقصان ہوا ہے جس میں سرپیس صاحب کہا جاتا ہے کہ وہاں پہ بکر والوں کا بھی بہت نقصان ہوا تو اس کے حوالے سے بتائیں اس میں کچھ بلیس کے لوگ تھے جو ادھر بیڑ بکرییاں چراتے ہیں اور کچھ بونجوا کے تھے اور جو ہم نے وہاں پہ موکے پہ دیکھا تو وہاں پہ جن لوگوں کا مال وہاں پہ تھا بیڑ بکرییاں وہ سب وہاں پہ اس وقت موجود تھے اور وہ وہاں پہ پہ پہنچ گئے تھے انہوں نے اپنے اپنے مال کو دیکھا اور وہاں جو ہمیں تعداد بتائی گئی کہ چار سو تیس بیڑ بکرییاں وہاں اس فلیڈ میں بہ گئی اور ہم نے یہ بڑی کوشش کی تھی کہ ہمیں کچھ ان کی ڈیڈ بارڈیاں مل جائے تھوڑی بہت وہ ہمیں ملی ہیں اور باقی کچھ بیڑ بکریوں کی تانگیں کچھوں کے اثر ہیں تو ایسے ایسے ہمیں وہاں پہ موکے پہ ملی اور اس کے بعد ہم دوسرے دن وہاں سے کھڑیا لیے ایک دوسری دار ہے وہاں کے لیے ہم گئے وہاں پر بھی ہم موکے پہ پہنچے تو وہاں پہ بھی ہم نے دیکھا کہ فلیڈ کی وجہ سے بہت بڑا ادھر بھی نقصان ہوا ہے اور وہاں پہ بھی دائیس سو بیڑ بکریوں جو ہیں وہ اس فلیڈ میں بہ گئی وہاں پہ بھی ہم نے کافی کوشش کی کہ ہمیں حاصل ہو جائیں مگر وہاں پہ بھی ہمیں ٹکڑے ٹکڑے ملے تحرون کا مسئلہ ہے کیا آپ کی جو پنچائت ہے یا ہم پوری بلاغ بونجوہ کی بات کریں تو کیا وہاں پہ بھی بارشوں سے کوئی نقصان ہوا یا نہیں اپنی پنچائت میں ہمارا اتنا نقصان نہیں ہوا مگر جہاں سے یہ کلی ناک کے ناک جانا جاتا ہے اور اس کے ذات میں جتنے بھی پول آئے ہیں جیسے سرنگا والا پول آیا کنو والا پول آیا وہ اس میں بہ گئے ہیں اور یہ پتنازی تو کتھر دو پول ٹوٹل بچے ہیں باقی سب بہ گئے ہیں اور پیچھے سے جو بڑی ڈوک والا جو راستہ جاتا ہے وہاں سے بھی راستہ کٹ ہو گیا ہے اور لوگ جو وہاں پہ ہمیں ملے جیسے چنجیلی دھار میں ملے کھڑیالی میں ملے دودیڑ میں ملے ان کے پاس راشن وغیرہ بلکل نہیں ہے وہ لوگ بہت ہی پریشان ہیں بچے چھوٹے چھوٹے ہیں عورتے ہیں کچھ ہمارے بوڑے ہیں اور بڑی پریشانی میں تھے راشن لینے کا وہاں پہ ابھی کوئی مسئلہ نہیں جب تک وہ ترنگڑیاں وغیرہ نہیں لگیں گی تب تک راشن وہ نہیں لے سکتے لوگ بہت پریشان ہیں تو کیا مانگ کرنا چاہیں گے آپ چاہیے آپ نے آپ کے چینل کے مادم سے یہاں کا جو تاثلدار صاحب ہے بونجوا کے اور ڈی سی صاحب کشتوار سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ ان لوگوں کی مدد کی جائے جن کو راشن نہیں ہے راشن کا انتظام کیا جائے اور جن لوگوں کی بچاروں بیڑ بکریوں ہی چرانے والے ان کا جو نقصان ہوا ہے ان کو معافضہ دیا جائے آپ کے چینل کے مادم سے میں گورنر صاحب سے یہ درخواست کرتا ہوں گزارش کرتا ہوں کہ ان لوگوں کی مدد کی جائے جن لوگوں کی بیڑ بکریوں کا نقصان ہوا ہے اور وہاں پہ جو وہ ان کا رہنے سیننے کا وہ گواریاں وغیارہ تھی وہ بھی ختم ہو گئی ہیں ان کے پاس کوئی کپڑا وغیارہ نہیں بچا ہے اب بلیز کے کچھ لوگ وہاں پہ موجود تھے ان کو میں نے کتھر سے آٹا ایک ایک گتھی لے کر دی اور وہ لے کر کل شام کو واپس وہاں سے گئے لوگوں کی بہت بڑی پریشانی ہے تو آپ بھی اس میں ان لوگوں کا ساتھ دیں اپنے چینل کے ذریعے سے کہ ان لوگوں کی کچھ مدد کی جائے سرپیش صاحب کل کل کے دن شاید ایش کی آر کشتوار بھی شاید وہاں پہ موقع پہ آئے تھے تو اس کے حوال اس کیا اپ ڈیٹ ہے آپ کے پاس ہمارے پاس کوئی اپ ڈیٹ نہیں ہے میں شام کو سات بجے پہنچا کیونکہ سفر بہت لمبا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ کسی بھی ڈپارٹمنٹ نے وہاں پہ نظر سانی نہیں کیا نہ کسی ڈپارٹمنٹ کا وہاں پہ کوئی بندہ گیا یا کوئی ملازم گیا ملازموں کی ڈیوٹیاں بھی ہیں وہاں پہ کوئی ملازم نہیں گیا ہاں ہم جوالا پور چوکی کے آفیسر جناب محین خان صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے پولیس کے بندوں کو وہاں پہ موقع پہ بھیجا اور انہوں نے بھی وہاں سے ڈیٹیل لائی ساتن صاحب کیا یہ سوال ہے جسے آپ کی تاثلدار بونجو سے بات ہوئی تاثلدار صاحب بونجو سے میری شام کو بات ہوئی تھی اور انہوں نے پوچھا کہ آپ واپس آگے تو میں نے بولا ہاں میں واپس آگیا تو انہوں نے بولا تھا کہ آپ وہ وہاں کی بھائی نیم ڈیٹیل دے دو کیا کیا وہاں پہ ہوا ہے تو میں آج جانے پایا کیونکہ میری کوئی سہیت گھرات چال گئی تھی چلو ٹھیک ہے ہمارے ساتھ بات کرنے کے لئے جو بات کر رہے تھے سرپنچ پنچائت پتنازی بی بولاگ بونجوا سرپنچ صاحب ہمارے ساتھ بات کرنے کے لئے بہت بہت شکریہ شکریہ